موسیقی اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں انہمہائی اور میں ہوں عرشد علی آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ہاں اہل نواز شریف نے نیاد کی جانب سے دائے تین ریفرنسز یقجا کرنے سے مطالق اعتصاب عدالت کا فیضہ اعظام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا فیض لیک کا کل ادم قرار دیتے ہوئے درخواست آج ہی سمات کے لیے مقرر کی جائے اعتصاب عدالت کی مطالق تین او ریفرنسز میں آئیت کیے گئے اعظامات مختلف ہیں اور تین او ریفرنسز میں صرف دو گوان مشترک ہیں سپریم بود نے عمران خان نہ اہلی کے لیے دائے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس ساتف نصار کریما تو یہ نہ سمجھیں فیصلہ کل آئے گا ابھی بہت مواند آنا ہے چیف جسٹس ہمپادیسان نے کہا کہ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ پہلے کیا کہا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف نے نون لیگ کا تنظیمی اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا نائے اس شخص سے متعلق اپوزیشن کے دل کو ناکام بنانے کی حکمت عملی بھی تیہ کر لی گئی اجلاس شام کو گنجاب آنجنہ ہوگا نون لیگ کے افکان کی افتریت کی موجودتی میں دل ایوان میں لانے کی اجازت بھی جائے گی احتساب عدالت میں صابق وزیراعظم نواز شریف کے بیٹھوں حسن اور حسین نواز کے صلاح و نیو برکوس کی سماد شروع حسن اور حسین نواز مجتہاری قرار دینے کی تامیلی ریپورٹ عدالت میں پیش سماد کے دوران فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں تفتیشی افسر محمد کامران کا بیان بھی قلم بن مشکل کا مفادہ کامسل میں وفاقی جانب سے مردم شماری پر سن کے تحفظات تہول کیے جانے کی یقین دہانی پیپلز پارٹی کا نئی حلقہ بندیوں سے مطالق حکومتی تلقیم مائیت پیپلز پارٹی کے رینما کو شیش شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمانوں جمہوری اکٹاروں میں حلقہ بندیوں کے لیے آئینی بل دوازار سترہ کی مائیت کہے گی چیئرمن جوائنٹ چیپ آف سٹاف کمیٹی جنرل جوہی محمود حیات نے کہا ہے کہ بھارت نے سی پیک کو سب اتاز کرنے کے لیے بچاس کروڑ ڈالر مختص کر رکھے ہیں ٹی ٹی بی روہ اور بلوچ حرین کی پسندوں کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی کرائی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے ریوائی کی جنگ جاری ہے جو کسی بھی وقت بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے ناہیل وزیراعظم میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمرا خصوصی تیارے کے ذریعے اسلام آبابد پہنچیں گے پارٹی کے نماؤں سے ملاقات کریں گے قانونی ٹیم سے بھی مشاورت کریں گے اور نئے ریفنسز کیسز میں نواز شریف اپنی پیٹی کے ہمرا کل اسلام آبابد کے اتصابتالت میں بھی پیش ہوں گے اب بتائیں کہ شارہ پیسل ڈریگ روڈ پر بھلکو ترختیاتی کام کے باعث تین ماہ کے لیے بند کر دیا گیا جس کے باعث بند ترین ٹرافک جائے ہیں منیر سے راشد مناث میں جانے والی ٹرافک کو کارساز سے ڈالنیا روڈ کا راستہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ سٹیڈیم روڈ سے کارساز اور شارہ پیسل کا راستہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر سندھار کوڈ نے دس ہائی پروفائل مقدمات سب خرم انتقل کرنے کی ملزوری دے دی مقدمات نے اے پوٹ حملہ کیس ایمکی ایم رکنے اسمبلی ساجد قریشی قرم کل ایم دشتری چھنلی کی دہشت کردوں کے مقدمات چامل ہیں اور ویسن آباد پینسرا کے قریب تیز رفتار بس نے ایک طالبین کو کچھل لیا جس سے طالبین کی موت واقع ہو گئی ساتھی دربا نے روڈ بلوک کر دی پولیس جائے وہ کوئر سے غیب رہی اٹھارہ سالہ طالبین مہین کالل جانے کے لیے سڑک کنارے کھڑا تھا تو تیز رفتار بس نے ٹکر مار دی جس سے طالبین کی موت واقع ہو گئی ایران اراغ میں زلزلے سے حلاقت ہوگی تعدال چانسو پچھاس ہو گئی جبکہ زخنی کی تعدال سات ہزار ہے زلزلے کے آتر شوق سے خدشات پر شہدیوں کی بڑی تعدال گھروں سے باہر ریڈ فیوسن کے سرگرہ مرتضی سلیم کل کہنا تھا کہ آٹھ کے ہاتھ کو نقصان پوچنے کی اطلاعات ہیں جبکہ متعاد کر دی ہاتھ میں بجلی اور مواسطات کا نظام متاثر ہوا اور معروف پاکستانی ادھکارہ ماہرہ خان نے کہا ہے کہ فلم ورنہ پر پابندی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہی سوچ رہے ہیں کہ فلم میں ایسی کیا چیز متنازع ہے جس کے باعث پابندی لگائی گئی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فلم میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے کسی کوئی شکایت ہو فلم کے ریلیز سے بہت سی امید وابستہ اٹلی کی ٹیم سویڈن کی نسبتاً کمزور ٹیم نے اٹلی کو پسی کے سرزمین پر ایک گول سے ہرا دیا جس کے بعد اٹلی کی ٹیم نہ ہونی ہیڈلائنز آپ نے چاہنی مزید خبروں کے لئے وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ www.newsplus.com.pk ہمارے ساتھ رہیے موسیقی